بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز میں اس ٹیم لواری چوک میں مجود ہوں ورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چھے پیالے لگے میں ہیں چھے دیش کے لگے میں ہیں جہاں پر یہ روزانہ رات کو یہاں پر رونک لگتی ہے اور یہاں پر بڑا سالہ لگتا ہے یہ جو بوٹی آپ دیکھ رہے ہیں بھئی لال بوٹی کون سی یہ ذرا چیک رہیے گا ساری لال بوٹی ہیں صحیح ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں یہ پتیرہ لگاوا ہے اس کے اندر سے سالن جو ہے اس کے اندر جا رہا ہے اور روزانہ رات کو یہاں پر لوگ آ کے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں اور آئیے آپ کو نیکسٹ وزٹ کراتے ہیں یہاں پر پتیلے کا ایک اور یہاں پر لگاوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک یہ پتیلہ لگاوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر بھی رونک لگی بھی ہے اور یہ ساری لال بوٹی ہیں اس کے اندر اور یہ سالن ہے جو کہ رات کو یہاں پر یہ اس طرح لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک اور یہاں پہ پتیلہ لگا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک یہ پتیلہ لگا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہ پالوے کی بھوٹیاں پڑی میں ہیں اور یہ سالن لگا ہے اور یہ بھائی یہاں پر اس کو سہل کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور یہاں پہ پتیلہ لگا ہے یہاں سے دیکھنے کہbow ان کے لئے پچھیلے لگاتے ہیں وہاں سے دیکھنے کہ وہ لائلگ بھوٹی یہاں پچھیلے لگاتے ہیں یہ balloons مرے کیمیium پاک، میں دلت ہی ٹھائی چھنے سے یہ دلت ہی سور پاس یہ کر رہے ہیں ابھی میں تقریباً دس سال ہو گیا مجھے صحیح ہے تو سر آپ کے پائی کون کون سی بوٹی ہوتی ہیں میرے پاس بانگ پائیں ہیں اس میں لال بوٹی ہے پاوہ ہے اور نلی ہے صحیح ہے تو سر اب اتنی منگ آئی ہے تو لوگوں فورڈ کر لیتے ہیں آن جی یہاں پہ زیادہ بڑھ کر آتے ہیں جو سو ڈیر سو دو سو میں اپنا پیٹ فول کر لیتے ہیں اچھا ما شاء اللہ یعنی کہ دو سو روپے میں ان کو سالن اور دو نان بھی مل جاتے ہیں سر یہ لاہور کی یہ واحد جگہ ہے جہاں پر رات کے ٹائم بانگ پائے لگتے ہیں بس سے تو دیکھا گیا کہ صبح پانچ چھ بجے بانگ پائے لگتے ہیں تو اس کی کیا بات ہے کتنی اس کی ہسٹری کیا ہے کم سے کم تیس سال میں نے والد صاحب ہو گئے یہ بانگ لگاتے ہوئے صحیح ہے پچیس سال مجھے ان کے ساتھ بیٹھ رہتے ہو گئے جو آپ یہ دوں بھائی یہاں پر لگاتے ہو جی سر بانگھیے ک percentage ہے یہ کسی میں سال کی ہوں پانچ سال میں جانے ہیں اس کا صاحب بندہ کانے آتا تو گیا ہے یہ اس کی ہاو bumس کر کے بھی گیا ہےسی میں مسائل بیلہ ہے وہ مٹ ہون vergamہ سال میں سے پانچ سال میں دیتے ہیں آگل خوش نلی بھائے بندے ہیں پھی fixture میں دیتے ہیں بس پود کر دیتے ہیں تو آپ جانے ان کے لئے پوچкі?」 سال میں کچھے تمام politiku زیادہ لائک کرتے ہیں جی سر اور یہ اس میں آیا یہ نلیاں بڑی ہیں اندر نلیاں یعنی کے مکھیوں تھی اس کے اندر ٹھیک 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 تو سر یہ نلی کا پیالا کتنے کا ہوتا ہے نلی کا پیالا پان سر پہ گیا فل پیالا نو سر پہ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہ بوٹن جوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام سر کیا نام آپ کا سر میرا نام علی ہے ان کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ بہت اچھا کھانا ہے ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا اخلاق ہے آپ لوگ بھی انجوائے کریں اس کو صحیح ہے تو کیسے آتے ہیں آپ یہاں پہ رہا ہفتے کے ہفتے آتے ہیں میں تو کوشش کرتا ہوں روز آجا ہوں صحیح ہے لیکن کام کی وجہ سے آپ کو پتا ہے حالات اس طرح آنگیاں کام کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا صحیح ہے تو کتنے کا پیالہ دیتے ہیں یہ سر یہ تو بھائی کی محبت ہے بڑے معقول پیسوں میں دائی سور پہ میں آپ اپنا اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں مطلب ایک آم جو بندہ ہے ریکلر وہ بھی آگے اس کو انجوائے کر سکتا ہے یہ نہیں کہ آپ کو ضرورت ہے کوئی پانچ سو ہزار دو ہزار کی آپ کو کسی اچھے رسویں کے بارے میں کہتے ہیں لوہر میں اور جگہ بھی سانا لگا بہتو سر بہت جگہ سے میں نے کھایا لیکن ان کو میں نے بہت بہتر پایا صحیح ہے آج میں موجود تھا لوہری میں آپ نے دیکھا یہاں پہ کافی سارے پتیلے لگے ہیں ساتھ پتیلے لگے ہیں تو یہاں ڈیر سو دو سو ڈائی سو میں بھی آپ روٹی کہا سکتے ہیں دو ڈائی زار میں بھی کہا سکتے ہیں جس طرح آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آگر آپ کو بھوک لگی ہے آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں لوہری چونک میں لازمی ہے یہاں پہ آپ کو صرف یہ شام کو چھ بجے کے بعد یہ پہلے پتیلے لگتے ہیں اور آگر آپ کو دو بجے تک یہ پتیلے لگے رہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر آکے اپنے خوش علی خان کو جازی جی کا اللہ حافظ